میرا دل یہ پکار کیا جا اس طرح یہ والگیریٹی پھلائی جا رہی ہے دن با دن ٹک ٹاک کے اوپر آ کے یہ ہماری جو لڑکی ہیں ہماری جو نوجوان نسل ہے اسے کیا ہوتا جا رہا ہے ایک لڑکی آتی ہے اور وہ ایک گانے کے اوپر ڈانس کرتی ہے جس میں کہا جاتا کہ میرا دل یہ پکارے آجا میرا دل یہ پکار کیا جا اس کے آپ نے سٹیپ نہیں دیکھے وہ سٹیپ کس طرح کے لگا رہی ہے کہ میرا دل یہ پکارے آجا اور بھیگا بھیگا ہے جہاں پر تنی یار کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور کس طرح والگیریٹی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اسلام علیکم ناظرین اسپینیوز پہ خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان جواجر ناظرین گزشتہ کئی روز سے ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی دانس کر رہی ہے اور پیچھے گانا چال رہا ہے کہ میرا دل یہ پکارے آجا میرے ساتھ سوشیل ایکٹیویسٹ مجاہد الحسن موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ویڈیو آخر وائرل کس نے کی اور وہ وائرل اتنی کیسے ہو گئی اسلام علیکم والیکم السلام سار مجھے بتائیے گا کہ ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہو رہی ہے بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے آپ خود ایک سوشیل ایکٹیویسٹ ہیں مجھے بتائیے گا کہ وہ ویڈیو ہے کس کی اور وہ لڑکی کون یار سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستانی سے کہا جاتا ہے اور اسلام کا قانون یہاں پہ نافذ ہے لیکن آئے روز اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہو جانا یہ ہمارے حکومت کے اوپر ہمارے اداروں کے اوپر سوالیاں نشان ہیں کہ کس طرح ہم خود ویلگیریٹی کو پرموٹ کرتے ہیں نا ہم خود ویلگیریٹی دیکھنے کو پسند کرتے ہیں کوئی چیز ہمارے سامنے کوئی اچھی آجائے کوئی اسلام کا درس دے رہا ہو یا کوئی ایسا کوئی سبق دے رہا ہو کہ جو ہمارے لیے سبق اموز ہو ہم اسے نہیں دیکھتے لیکن جس طرح یہ ویلگیریٹی پھلائی جا رہی ہے دن با دن ٹک ٹاک کے اوپر آ کے یہ ہماری جو لڑکی ہیں ہماری جو نوجوان نسل ہے اسے کیا ہوتا جا رہا ہے ایک لڑکی آتی ہے اور وہ ایک گانے کے اوپر ڈانس کرتی ہے جس میں کہا جاتا کہ میرا دل یہ پکارے آجا اور اس کے آپ نے سٹیپ نہیں دیکھے وہ سٹیپ کس طرح کے لگا رہی ہے کہ میرا دل یہ پکارے آجا اور بھیگا بھیگا ہے جہاں پتہ نہیں یار کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور کس طرح ویلگیریٹی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے یہ سوالیاں نشان ہیں ہماری نوجوان نسل کو سوچنا ہوگا ہمارے والدین کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں سوشل میڈیا ایک ایسا واحد پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ اپنی آواز بلاند کر سکتے ہیں اور آپ اپنی آواز حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے جو ویلگیریٹی کو پرموٹ کریں گے اور گانے پہ آگے ڈانس کریں گے اور وائرل ہو جائیں گے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آپ نے دیکھا تھا وائرل ہوئی تھی جس میں وہ لڑکی نے پارٹی گرل کی اس نے کہا تھا کہ یہ میں ہوں یہ میری گاڑی ہے اور یہاں پارٹی ہو رہی ہے وہ ویڈیو اتنی تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا اور ہم نے اسے ایکٹر بنا دیا ہے ہم نے اسے ایکٹر بنا دیا ہے وہ ایک ڈرامے کے اندر ایکٹنگ کر رہی ہے میں نے جب اسے دیکھا کہ یار ایک ویڈیو سے وہ وائرل لئی ازاد کشمیر کے وہ لڑکی ہے ایک ویڈیو سے وائرل ہوتی ہے اور بعد میں وہ ایکٹر بن جاتی ہے یار ہم اتنا گر چکے ہیں ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی نظروں کے اندر اتنا گر چکے ہیں کہ جو والگیریٹی پھلاتا ہے ہم اسے پرموٹ کر دیتے ہیں ٹک ٹوکر کی جانب سے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ٹک ٹوکر لڑکی نہیں ہے لیکن ہمارے پہ ہی تنقید کیوں کی جاتی ہے باقی بھی تو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں ان پہ کیوں نہیں تنقید کی جاتی ہے یار آپ جا کے اس کے انسٹاگرام کو دیکھیں اس کے انسٹاگرام سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹک ٹوکر بھی ہے وہ انسٹاگرامر بھی ہے ٹھیک ہے یار جب وہ اس ویڈیو بنانے سے پہلے اس کے فالور جو تھے نا وہ تیس چالیس فالور تھے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کے فالور جو ہے وہ تین چار لاکھ پہ پہنچ گئے ہیں ہم نے خود پرموٹ کی ہے ہم خود اسے فالو کر رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ بھیگا بھیگا ہے جہاں ایسے ہاتھ لاتی ہے اور سٹیپ دکھاتی ہے ہم اسے جو ہے وہ وائرل کر دیتے ہیں ہم اسے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح سے اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں تو اتنے لوگ ہے اینی اتنی عبادی ہے وہ انڈیا کے اندر بھی دیکھی جاتی ہے وہ انگلینڈ کے اندر بھی دیکھی جاتی ہے وہ یوکے کے اندر بھی دیکھی جاتی ہے امریکہ کے اندر بھی دیکھی جاتی ہے ایون تمام ورڈ میں وہ ویڈیو جو ہے وہ پھیلتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے سوشل میڈیا واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے پاکستان سے باہر بھی لوگ دیکھتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ جو ویڈیو پلوڈ کرتے ہیں اس کے نیچے جب آپ آڈینس میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے کہ مجھے پاکستان سیتنوں نے دیکھا ہے انڈیا سیتنوں نے دیکھا ہے آسٹریلیا سیتنوں نے دیکھا ہے مجھے یونائٹیڈ کینگڈوم سیتنوں نے دیکھا ہے یونائٹیڈ سیٹنوں نے دیکھا ہے صاف نظر آتا ہے تو صرف پاکستان میں نہیں دیکھی جاتی جب ایک چیز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے وہ وائرل اس قدر تیزی کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ باہر بھی دیکھی جاتی ہے اور یہ جو والگیریٹی پھلا رہے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس معاشرے کے ناصور ہیں ہمیں خود سوچنا ہوگا ہمیں روکنا ہوگا کہ ہم والگیریٹی کو پرموٹ نہ کریں لیکن عوام تو اسے خود پرموٹ کرتی ہے سوشل میڈیا پہ سر عوام پرموٹ نہیں کرتی عوام مزے لیتی ہے عوام پرموٹ نہیں کرتی اسے مجھے بتائیے گا کہ ویسے ہمارا سائبر کرائم اور یہ جو تمام ادارے ہیں یہ فور ہی اس پر ایکشن لیتے ہیں لیکن جب ایسی والگیریٹی کو پرموٹ کیا جاتا ہے تو تب یہ ادارے کہاں ہوتے ہیں یار سائبر کرائم کیا مطلب ہے میری بات سنیں نا میری ایک ویڈیو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے میں نے وائرل نہیں کی میں سائبر کرائم کو اپلیکیشن دوں گا یا میں سائبر کرائم کو بتاؤں گا تو سائبر کرائم اس پر ایکشن لے گا میں جب بتاؤں گا ہی نہیں وہ ویڈیو میں خود وائرل کروں گا تو سائبر کرائم کس طرح ایکشن لے سکتا ہے وہ اداروں کے خلاف نہیں ہے وہ صرف انٹرٹین کر رہی ہے لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے تو سائبر کرائم کون کرے گا سائبر کرائم ایکٹ کے تحرے جو ہے اس پر پبندی ہے ہی نہیں مطلب کہ آپ اگر برہنہ حالت میں آتے ہیں تو وہ پبندی ہے پاکستان میں کہ اس قدر برہنہ حالت میں آپ نہیں آسکتے لیکن اس طرح ویڈیو کو پھلانا اس پر پبندی پاکستان میں نہیں ہے لیکن ہمیں خود سوچنا ہوگا ہمارا معاشرہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں ہمیں اسلام کا درست دیا جاتا ہے اور اسلام کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح کی ویڈیو کو پرموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اس سے کیا سبق لیں گے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک لڑکی آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا دل یہ پکارے آجا آپ نے اسے سٹیپ نہیں دیکھے وہ کس طرح کے سٹیپ لگا رہی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھیگا بھیگا ہے سما بھائی کون سا سما بھیگا ہو گیا تمہارا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک نیجی ادارے میں اسے بلایا جاتا ہے اور اسے داد دی جاتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا ڈانس کیا اور اس کی ویڈیو کو وائرل کیا جاتا ہے اس سے پہلے وہ دنہ جو لڑکی ہے جو ایکٹر بھی اب بن چکی ہے اسے بھی اسی ادارے نے بلایا اور میں ان خاتون کا نام بھی لینا چاہوں گا نیدہ یاسر ان کا نام ہے انہوں نے اپنے شو میں بلاا کے بلکہ اس کی تعریف کی اور بتایا کہ یہ پاکستان کی ایک مشہور اداکار بن سکتی ہے اور ان کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے یہ کس ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے نیدہ یاسر وہ لڑکی ہے جو مورننگ شو کرتی ہے اور مورننگ شو کے دوران اس کے کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح وہ اس چیز کو پرموٹ کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ نیدہ یاسر ہے کون ہے نیدہ یاسر کا بیک گراؤنڈ نکالیں اس کا بندہ جو ہے وہ پریڈیوسر ہے ڈائریکٹر ہے جس کا نام یاسر نواز ہے اس نے اس طرح اس طرح کی جو موویز ہیں وہ نکالیں ہیں آپ اسے دیکھیں آپ خود ندازہ لگائیں کہ پاکستان میں ہمیں اس طرح کی ویلگیریٹی کو پرموٹ کرنا چاہیے ہمارے ادارے کہاں ہیں کیوں نہیں سوچا جاتا ہم پاکستان میں رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کا درس یہاں پہ دیا جاتا ہے تو پھر کیوں اس طرح کی ویلگیریٹی کو یہاں پہ پرموٹ کیا جا رہا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمیں خود سوچنا ہوگا ہمیں اپنی نوجوان نسل کو خود بچانا ہوگا ہمیں اس طرح کی اقتدام کرنے ہوں گے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے ویلگیریٹی سے بچ سکے آخر میں آپ تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں کہ یہ کمیونٹی گائیڈلنس لگائیں اور اس بغیرتی اور میں تو بغیرتی ہی کہوں گا اس بغیرتی کو روک سکیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکیں بلکل ایسا کوئی ایکٹ ہونا چاہیے سوشل میڈیا کو لے کے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کی بغیرتی نہ کریں جو اس وقت ویلگیریٹی سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے وہ ویلگیریٹی سے بچا جا سکے میں بالکل آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ کوئی ایکٹ ہونا چاہیے تاکہ اس سے بچا جا سکے بہت شکریہ